جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاں تھی مارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا بطن پاکستان لیزا کینسل کیا جائے اور ان کو نکال دیا جائے کنٹری سے ڈی پورٹ ڈی پورٹ مطلب یہ دوبارہ کبھی کوئیت میں گھوس نہیں پائیں گے کہاں ہیں اوی سی صاحب کہاں ہیں رانہ آیوب کہاں ہیں وہ ساری برگیڈ کہاں ہیں وہ آلٹ نیوز کے فاؤنڈر بولیں نا پروٹیسٹ تو کریں پروٹیسٹ نہیں کر رہی ایک چیز تو اس پہ آپ دونوں کا اختلاف نہیں ہوگا وہ یہ کہ جو ایک ڈیول سٹینڈرڈ ہمیں نظر آتا ہے انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے اور یا کچھ اور کمزور ممالک کے لیے اور وہ ہمیں انٹرنیشنلی نظر انڈیا کا ذکر کیا تھا آپ دیکھئے انڈیا کتنا امدہ کھیلتا ہے اس کا کوئی تو دوستو یہ نیوز تو آپ نے سنی ہوگی کہ کوویت میں جو پروٹیسٹ ہو رہی تھی بھارت کے خلاب نپوش شرما کے خلاب ان کے خلاب کوویت کی گورنمنٹ نے لیا ہے ایکشن ان کو نکال دیا جائے گا پاکستانی اور بھارتی مسلمان تھے ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا تم یہاں پر آئے تھے کام کرنے کے لیے کہ یہ حرکتیں کرنے کے لیے زیادہ تر نمبر اس میں زیادہ تر کے 100% نمبر اس میں مسلمان ہیں تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں ٹاپیک پر بات یہی لوگ وہاں پر مطلب یہی مسلمز بھارت ہو پاکستان ہو وہاں پر کیمپیننگ چلا رہے تھے بھارت میں بھی چلا رہے تھے کہ بھارتی پروڈکٹ کو آپ بائیکارٹ کریں تو اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اس کا جواب کیسے دے سکتے ہو کافر کیسے دے سکتا ہے اس کا جواب بھارت میں یہ پروٹیسٹ دکھا آپ کو مجھے اس میں کوئی پروڈکٹ نہیں دکھی مجھے اس میں کوئی کمین نہیں دکھی یہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا کوئیت میں اور کوئیت میں بھی مسلم گنٹری ہے پروفیٹ محمد کی عزت کرتا ہے وہ بھی لیکن اور یہ پروٹیسٹ پروفیٹ محمد کے فیور میں ہو رہا تھا نپڑ شرمہ کے خلاف ہو رہا تھا سب سے بڑی بات ہی نپڑ شرمہ کے خلاف ہو رہا تھا یہ پروٹیسٹ اور اس پروٹیسٹ کے بعد کوئیت کی گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور ان سارے لوگوں کو ویڈیو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا جا رہا ہے اور نکالنے کے بعد ان سب کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ دوبارہ کوئیت میں کبھی نہیں گوز پائیں گے ساتھ بے جو لوکلز بھی تھے اس پروٹیسٹ میں ان کے خلاف بھی ایکشن لے رہی ہے یہ کام یوگی نے کر دیا ہوتا نا تو کتنا ہنگامہ ہوتا کہ سیکولر کنٹری ہے ہمیں رائٹ ہے یہاں کوئی پتھروازی نہیں ہو رہی ہے یہاں کچھ گلت نہیں ہو رہا ہے کوئیت نے ان سارے لوگیں پچاس سے ساٹھ لوگیں ان سب کو نکالنے کے آرڈرز دے دی ہیں کہ ان سب کو دھونڈ دھونڈ کے نکالا جائے ان کا پاسپورٹ ان کا ویزا کینسل کیا جائے اور ان کو نکال دیا جائے کنٹری سے ڈی پورٹ ڈی پورٹ مطلب یہ دوبارہ کبھی کوئیت میں گھوش نہیں پائیں گے کہاں ہیں OVC صاحب کہاں ہیں رانہ آیوب کہاں ہیں وہ ساری بریگیڈ کہاں ہیں وہ آلٹ نیوز کے فاؤنڈر بولیں نا پروٹیسٹ تو کریں پروٹیسٹ نہیں کر رہیں گے اس کے خلاف بولیں گے بھی نہیں کیوں کیونکہ ان کو خود بھی تو کوئیت کا ویزا چاہیے ہوگا کبھی نہ کبھی ان کا بھی ویزا بین ہو جائے گا یہ اسی فرائیڈے کی بات ہے ابھی دو دن پہلے کی اسی فرائیڈے کا جمعے کی نماز کے باہر لوگوں نے پیسپل پروٹیسٹ کیا ہے باہر اور پیسپل پروٹیسٹ کے باہر ان سب کو دیش سے باہر نکال دیا گیا ہے اور جو لوکل سے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا سٹن ڈیمانسٹریشنز ایکچول میں کوئیت کے کانسٹریشن میں سٹن ڈیمانسٹریشنز کوئی بھی آدمی بہار سے کام کرنے آ رہا ہے اس کے لیے allowed نہیں ہے تو وہ اپنے کانون کو زیادہ مانتے ہیں اور ایسے پروٹیسٹ کو allowed نہیں کرتے ہیں اب اس پہ بھی آئیں گے کہ کانون کیا پہلے رکھتے ہیں اسلام ہے کنٹری ان کی اپنے فیور کی بات ہے وہ محمد صاحب کو مانتے ہیں وہ اسلام کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا انہوں نے ڈیٹیکٹیوز کو بول دیا ہے کہ یہ سارے لوگ ڈھونڈ کے نکالو ان کے پاسپورٹ لاؤ ان کا ویزا کینسل کرو اور ڈیپورٹ یہ کام انڈیا میں نہیں ہو سکتا تھا ساتھ میں نارے کیا لگ رہے ہیں اللہ اکبر وہی نارہ جس پر اتنا ہنگامہ ہوا تھا کنٹکا والی لڑکی کے کیس میں اور اس ہنگامے میں پاکستانی جنرلیس بیچ میں آکے بول گئے تھے اللہ اکبر نہیں بول سکتے جی وہاں پہ تو بلکل مسلمانوں پہ تشددت ہو رہی ہے اور انڈیا کے بھی لوگ بولنے لگے ویسی ساتھ جیسے لوگ رانا یوب جیسے لوگ آپ سرہ کوئی بولنا چاہے گا کہ کوئیت میں تشددت ہو رہی ہے مسلمانوں پہ اللہ اکبر ہی بولا اللہ اکبر بولنے پہ ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے پروٹسٹ پتھر وازی کیا کانون میں لکھا ہے کیا آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ پتھر وازی کر سکتے گی یہ بھی تو کانون کے خلاف ہو رہا تھا کوئیت میں کانون کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو سیدھے باہر کر دیا جاتا ہے انڈیا میں آپ پکڑی ہیں جو کانون کے خلاف کام کر رہا ہے اور ایمیجیٹلی اسلام خطرے میں ہے ایمیجیٹلی مسلمانوں پہ تشددت ہوتی ہے ایمیجیٹلی مسلمانوں کے بیٹروسٹی شروع جاتی ہے کوئیت نے یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ ہم کسی طریقے کے گلت کام نہیں ہونے دیں گے اب اگر یہی کام یوکی جی نے کیا اور وہاں پہ لوگوں کو پکڑنا شروع کیا تو ایسا کیا ہوا کہ ٹویٹر ٹرینز بننے شروع گیا ایسا کیا کیا ہوا کہ اور پرٹیسٹ ہوئے ایسا کیا ہوا بینگول میں پتھر بازی شروع ہو گئی کیوں ہوئی یہ کام اس لیے کیونکہ یہاں پہ انڈیا میں کوئی کانون نہیں مانا جائے گا ہمارے ریلیجن کے سامنے یہ چیز کہیں اور ہوتی ہو تو بتانا کوئی اتنے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ ریلیجن بعد ریلیجن بعد میں پہلے پہلے کانون اور ہم کانون کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کریں گے بھلے ہی وہ کوئی بھی پروٹیسٹ ہو یہ دیکھنے والی بات ہے اب ان لوگوں کی طرف سے آوازیں کیوں نہیں آ رہی جو یہ کام کر رہے تھے جو کہ یہ بول رہے تھے کہ بھئیہ تشددت ہوتی ہے انڈیا میں تو مار دیا جاتا ہے یہ گیم یہ پورا کا پورا ایک کوئیت کا فاحیل ایڈیا ہے وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا تھا جمعے کی نماز کے بعد ہوا تھا صرف پیسپل پروٹیسٹ اور اس کے بعد ہی ایکشن لے لیا گیا انڈیا میں جمعے کی نماز کے بعد پتھر وازی ہو رہی ہے اس پر ایکشن لینے پہ اتنا ہنگامہ کتنے سارے اور باقی پولٹیکل پارٹیز بھی تو اس میں کود پڑی ہیں کیا مسلمانوں کو پکڑا جائے لوگ مار دیئے اور اس کے بعد پھر اب انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں تک کو آگ لگا دیے جا کر جو پروٹیسٹ میں شامل تھے اتنی سنگین یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور ہی ہیں اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ میں کوئی اتنی بہت پوٹینشل اس پر آواز اٹھائی ہو جو انڈیا کے اپنے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں سمینہ ہم نے ہم نے جو کرنا تھا ہم نے جو کہنا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں سمینہ ہم صرف جا ہم نے گئے ہیں مسلمان اور بھی مسلمان ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا ابھی کیا میں جا کے کہوں تم بہتر مسلمان بنو اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے جو ہندوستان میں آرہا ہے اوہ مسلمان جو اور ملکوں کے جو باہر اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے اگر آپ کو انٹریٹس نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر جو ہو رہا ہے آپ کا فرض ہے آپ کا مذہب کا فرض ہے کہ آپ ایکٹ کریں مگر اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو میں پھر آپ کو کوس سکتا ہوں مگر میں کر نہیں سکتا اور کچھ ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ جب یہ انڈین مسلم کی لیبریشن موومنٹ ہندوستان میں شروع ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا اس وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ لڑیں گے ییس مگر وہ اس وقت تک وہ ان پہ ہے انہوں نے شروع کرنا ہے اور جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم مدد کریں گے لیکن عمران صاحب امریکہ کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں چلے جی ہم وی کہیں گے یہ ہو گئے وہ انڈیا سے تو ہم ہمیشہ الڑ بھیڑ پڑتے ہیں اگر ہمارا کوئی اصولی اختلاف ہوتا ہے ہم اس گورنمنٹ کو میں دیکھ رہی ہوں وہ ان کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں اس پر آ رہا ہے کہ جس پہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری بھی کوئی تسلیح ہو گئی ہے کہ جناب ٹھیک ہے پچھاڑ کر رکھ دیا اگر وہاں پہ کوئی نائنصافی ہو رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہلالی صاحب نے بلکل ٹھیک کا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو انڈیا ہے وہ قرار داد مضمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوگا جب تک ہم انڈیا کی مرمت نہیں کریں گے وہ کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا دیکھیں گزارش یہ ہے اب وہ وہاں پہ جتنا جلوس نکال رہے ہیں جوب کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کا یہ فرض ہے کہ پاکستان مسلم امہ کی طرف ضرور دیکھیں لیکن ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں کیونکہ مسلم امہ نے معاف کیجئے گا مجھے یہ کہنے دیں کہ مسلم امہ نے مرمت تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے معاملات نے ہمیشہ ہمیں مایوس ہی کیا ہے انہوں نے اس طرح سے کبھی کام نہیں کیا آج بھی ہمارے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کی ٹیلی فون پہ اوائی سی کے سربراہ سے بات ضرور ہوئی ہے لیکن ان باتوں سے مجھے کو فرق نہیں پڑتا مجھے تو انڈ ریزلٹ چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو حکومت ہے پاکستان کو وزیر اعظم شباز شریف تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خد آپ سمجھ سکتے ہو یہ ریزن کیا ہے بھارت کے پروڑکٹ کا بائیک out کروانا چاہتے ہیں بھارتی مسلمان تو دوستو بھارتی مسلمان جو بھارت میں رہ کر یہ ٹوٹر پر کیمپین چلاتا ہے کی بھارت کے پروڑکٹ آپ دنیا بھر میں بائیک out کرو تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ کافر جو بھارت میں رہنے والا کافر ہے وہ کر سکتا ہے کیا یہاں پر ہی بائیک out کر سکتا ہے ان سے ان سے اب بھلے دو روپے زیادہ دے دو لیکن وہ پروڈکٹ بائیکارٹ کرو اور ان کو میسیج پہنچاؤ ان کو بتاؤ کہ میں تمہاری دکان سے یہ اس لیے نہیں گھرید رہا کیونکہ تمہارے قوم کے لوگ پتھر مارتے ہیں کیونکہ تمہارے لوگ کیا کرتے ہیں کیمپین جلاتے ہیں بھارت کے پروڈکٹ کو بائیکارٹ کرو اس طریقے کا اگر بھارت کے خلاف آپ پروپیکٹ نہ کرتے ہو میں تمہیں کھولے طور پر کہتا ہوں تو ساید وہ لوگ سودر جائے وہ لوگ سودریں گے ان کو بھی پتا چلے گے یہ سب غلط ہے اس چیز سے بھارت کا نام خراب ہو رہا ہے تو سودریں گے اور رہی بات یہ نپور سرما کے کیس کی تو نپور سرما آپ کو بھی پتا ہے ٹی بی میں محول کیا تھا پچھلے جب سے گیان باپی کا سر بھی ہوا تھا کئی دنوں سے سیبلنگ کو لے کر مجاگ اور یہ مجاگ پہلے سے بہت پہلے سو رہا ہے بودھ خانہ اویسی کا ورڈ ہے اس کا اویسی کا بھائی کیا اُلٹا سیدھا بول چکا ہے ان منہوس ناموں کو بھارت میں رہ کر ہندو دیوی دیبتاؤں کو منہوس نام اس طریقے کے ورڈ use کر چکے ہو تم اور پھر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایسٹ کی اجت ہو تم کسی دنیا میں کسی اور بھگوان کی تم اجت نہیں کرنا چاہتے ہو بس تم یہی بولنا چاہتے ہو کہ تم ان کے جھوٹے خدا کو جھوٹا مت بولو تاکہ بلٹ گئے وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا نہ بولے یہ تمہارا ڈائلوگ ہے مطلب تم نے پہلے ہی جھوٹا بول دیا اس کے بعد بول رہا ہے کہ جھوٹا مت بولو پھر اُمید کر رہا ہے کہ تمہارے سچے خدا کو وہ سچے بولے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو دوستو بلکل one sided یہ لب چاہتے ہیں ان کے طرف سے بلکل یہ کوئی respect نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پڑے ہی سانتی طریقے سے ان کو میسز دے کر بائیک آٹ کرو گے تو سائد وہ ان کا ہردہ پریورتن ہوگا حالانکہ مجھے لگتا نہیں ہے ہردہ پریورتن ہوگا کیونکہ یہ بہت بہت مطلب ڈیمیج کر دیتا ہے وہ چیز آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ میں پیر آئے دیں کوویت کے جو لوگ کر کوویت کی گورنمنٹ کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ کرتی تو آپ کو پتا ہے مسلم